السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے کل تو مزا ہی آگیا مطلب جیسے ہی میں سکنل دے رہا تھا دس منٹ کے بعد وہ سکنل اپنا ٹارگٹ ہٹ کر رہا تھا اتنا زبردست کل سکنل ہٹ ہوئے کافی ٹائم کے بعد میں نے کل سکنل دیئے اور یہ ساری کالز یہاں پہ پوست ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائف کوئنز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے جیسے میں نے شیئر کی اس کے بعد ان میں تقریباً دو تین کوئنز میں اسی وقت پمپ آگیا اور باقی کے جو ریمیننگ تھے ان میں بھی ایک اچھا خاصا پمپ آپ کو دیکھنے میں ملا اور میں ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تو انٹری پوائنٹ کہاں سے ہے اور ایکزٹ کہاں سے ہے جیسے بتا رہا تھا جیسے انٹری پوائنٹ بتا رہا تھا کہ یہاں سے انٹر ہو جو دس منٹ بیس منٹ کے بعد آپ کا ٹارگٹ ہٹ ہو رہا تھا ڈیٹ کر دوں گا کچھ دنوں تک یا کچھ ایک مند تک آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو شاید میں پیڈ کر دوں ابھی فری ہے اس کو آپ جوان کر سکتے ہو اور فری میں اس کے سب میمبر بن سکتے ہو اور اس کا ایڈرز آپ نوٹ کر سکتے ہو یہ اس کا ایڈرز ہے اور یہاں سے آپ نوٹ کر لو اور جوان کر لو اس کو اور اس میں آپ ایڈ ہو جو بہت ہی آپ کو بینیفیٹ ملنے والا ہے ایک چیز بتا دوں کہ اس میں جو میں آپ کے ساتھ calls post کرتا ہوں جو signal آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کبھی کبار تو scalping ہوتی ہے جس میں in out ہوتا ہے مطلب 10-15 منٹ کے اندر profit باقی اس کے علاوہ میں ایسی calls post کروں گا جو آپ کو 100% 100% perfect accurate اور safe signals ہوں گے جن پر کبھی بھی آپ کا loss نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی instant news ہو کوئی بہت ہی زبردست قسم کی news ہو major news ہو جو شیئر کرنا ضروری ہو تو instantly اسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں مارکیٹ کی اپ ڈیٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاؤں گا کہ bitcoin جو crash ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو بیر sentiment بن رہا ہے یہ کیوں بن رہا ہے اس کے پیچھے اصل reason کی ہے جو youtube پہ آپ کو بہت ہی کم لوگ ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہوں گے باکہ سب لوگ تو ایسی technical analysis شیئر کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو اصل reasons ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنگا مارکیٹ کی جو sentiments ہیں greed جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے اور بہت ہی confusing سی situation ہے sentiments کی کہ جو public کی جو sentiments ہیں جو investors ہیں ان کے بہت ڈیفرنٹ ہیں کبھی وہ greed کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ اگدم سے سنبھل جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا safe side ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ friday تاک اس کی جو fear and greed index تھا وہ 60 تھا اب 56 ہے اور یہ اس طرح سے چل رہا ہے بھائی bitcoin کی جو situation چل رہی ہے وہ کیوں اس طرح کی چل رہی ہے crypto market کی even دوسری markets کی بھی ایسی situation کیوں چل رہی ہے اور یہ کب تک ایسی رہے گی اس کے markets پہ overall long term کے ساب سے کیا impacts ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو first of all situation یہ ہے کہ سب سے جو بڑی news ہے نا وہ یہ ہے کہ جو رشیا یکرین وار ہے وہ بہت زیادہ اپنی پیک کی طرف جانہ سٹارٹ ہو گیا نہ صرف رشیا اور یکرین آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ ان کے جو facilitator یعنی کہ ان کے جو اتحادی ہیں دوسرے ممالک وہ ان کو support بھی کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کی ساری details share کرتا ہوں یہ آپ first دیکھ سکتے ہو یہاں پہ news ہے کہ China providing military assistance to Russia for its offensive says report کہ China اور رشیا کو support کر رہا ہے کہ وہ یکرین پہ مطلب جو بھی وہ attack کر رہا ہے وہ جاری رکھے اور یہ ایک news ہوگی اور یہ یہاں پہ ایک دوسری news ہے کہ اب الجزیرہ کی یہ news ہے بلکل 100% authentic news آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے information رشیا یکرین updates you can not ruling out sending fighter jets اب UK جو ہے United Kingdom جو ہے وہ یکرین کو support کر رہا ہے اور اس کو fighter jets بھیج رہا ہے اس کی support میں کہ وہ رشیا پہ attack جاری رکھے گی نہیں کہ اور دوسری news بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں Ukraine deserves European entry talks this year یہ اور بھی news رشیا must withdraw troops for peace not ruling out fighter jets for Ukraine UK رشیا regrouping to take revenge on free world رشیا جو ہے نا وہ regrouping کر رہا ہے اپنے رشیا نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ soldiers دوبارہ سے جو ہے نا وہ ایک وہ regrouping کر رہے ہیں ان کی 5 لاکھ soldiers کی لڑنے کے لیے fight کرنے کے لیے attack کرنے کے لیے دوبارہ سے Ukraine پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دنیا کی جو ایک macro economic situation ہے وہ کس طرح کی بنے گی اگر ایسے situation رہی یہاں پس میں لڑھتے تھے ایک اور news بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں Twitter سے یہ news شیئر کر رہا ہوں اور یہ news جو basically ایک آپ کہہ سکتے ہو Jews ایک میرے حال سے news agency ہے Israel کی The Jerusalem Post اس نے لکھا ہے کہ Iran arming of Russia has crossed a red line and Tehran appears to believe it cannot go back however reports indicate that they are increasing their work with Moscow despite possible worse US sanctions Iran جو ہے وہ Russia کی سپورٹ کر رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اس کے بوجود کے Russia پہ بہت زیادہ US کی طرف sanctions لگ سکتی ہیں still وہ facilitate کر رہا ہے Moscow کو یعنی کہ Russia کو Moscow جو ہے وہ capital ہے Russia کا اس کو still سپورٹ کر رہا ہے اور یہ Twitter سے آپ لوگ کے ساتھ cover share کر رہا ہوں مطلب اتنے برے حالات ہیں Russia رکھتے ہیں Ukraine war کے کہ آپ ایک تصور بھی نہیں کر سکتے تو سب سے جو main reason ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت کم لوگوں نے یہ چیز upload کے ساتھ Facebook YouTube پہ news کی صورت میں شیئر کی ہوگی کہ سب سے major reason یہ ہے کہ markets جو ہے نا وہ ایک دم سے جو flourish ہو رہی تھی وہ pump کرنا رک گئی ہیں اور اس وقت market تھوڑی bearish sentiments میں اور دوسری news یہ ہے کہ دوسری دوسرا اس کا reason یہ ہے کہ Bitcoin کیوں مطلب جیسے ہی February start ہوئے تو وہ نیچے آنا کی شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ January کے first month میں یعنی January میں Bitcoin مطلب completely وہ pump ہوئے ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ جس میں Bitcoin نیچے آیا وہ جتنے بھی weeks تھے January کے month میں وہ week by week سارے وہ green ہی تھے اور January کے پورا month جو ہے نا وہ Bitcoin green رہا ہے تو Bitcoin نے ایک retracement بھی لینی ہوتی ہے کیونکہ جو markets ہوتی ہیں انہوں نے ایک دم سے یعنی کہ صرف take off نہیں کرنا ہوتا یا ایک دم سے یعنی کہ انہوں نے fly نہیں کرنا ہوتا جس pump نہیں کرنا ہوتا market نے جو ہے نا ایک curve کی صورت میں جو ہے نا move کرنا ہوتا ہے تو وہ curve ضرور آنا ہے فیبرواری کے first two weeks میں فیبرواری کے first two weeks میں وہ expected تھا تو یہ ایک reason ہے long term Bitcoin کے analysis اگر مجھ سے آپ پوچھو گے یعنی کہ فیبرواری مارچ اپریل تک Bitcoin کی کیا سیچیویشن ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ Bitcoin واپس 1500$ 16000$ کی range میں جائے گا 16000$ 15000$ even 14000$ کی range تک بھی Bitcoin واپس جا سکتا ہے یہ میرے analysis ہیں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب Bitcoin جس position پہ آیا ہے 13000$ کی range میں یہاں سے اگر crash ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے crash ہو کہ 15000$ 16000$ کی range میں جائے گا نہیں Bitcoin 21000$ 22000$ 23000$ تک ہی رہے گا لیکن واپس وہ 25000$ 26000$ کی range میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ liquidation levels ہیں لوگوں کی جہاں پہ جو جن لوگوں نے shorts کی بڑے بڑے جو traders ہیں ان کو liquidate کرنا ہے 25000$ کا target hit کر کے جب Bitcoin 25000$ پہ جائے گا یا 25500$ یا 26000$ پہ جائے گا تو بہت سارے لوگ liquidate ہوں گے اور exchanges ایسا ضرور کریں گی اور Bitcoin 26000$ 25000$ تک ضرور جائے گا short term کے حساب سے لیکن long term کے حساب سے Bitcoin نے واپس 16000$ کی range 15000$ کی range وہاں اس range میں واپس جائے گا میرے حساب سے ایک چیزہ آپ لوگوں کے ساتھ news share کر دیتا ہوں کہ baby dodge coin ایک بہت meme coin جو pump ہو رہا ہے جس کا کوئی fundamental value نہیں ہے اور آپ اس کو 200% سے 300% سے بھی پر ہو ہوتی کہ اس طرح کے coins میں 5 یا 10 $ سے زیادہ کی saving ڈالو ٹھیک ہے یہ pump ہو جائے گا تو آپ profit ہو جائے گا آپ اوپر کریب یہ dodge coin آ سکتا ہے تو اس سے بھی careful ہو جائیں لونگ term کے حساب سے ابھی فیلال مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کوئی positive movement مجھے نہیں لگتا کہ ہو گی جاتا ہے تو اگر twitter as a payment getway آجاتا ہے اگر دوسری دنیا کی دوسری currency تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پیسہ آنا چاہیے اس کے پاس انڈین community صرف ایک وجہ جس کے جس میں یہ کہ رہا کہ اس کا future مطلب اس کی adoption اس کی development اور ساری چیزیں ہوتی رہیں گی اس لی ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نیچے سے جو بائی کیا ہوتا ہے جب پمپ کرتا تو اوپر سے بائی کر کے فرموں میں پپولیشن بہت زیادہ اور انڈیا کی بہت بہت بڑی ہے کرپٹو کی اور جب بہت بہت ہوتی ہیں ہر دوسرا بندہ جن 95% لوگ ہوتے تو ان کے پیسے سے ایک طرح سے پروفٹ ٹیک کر رہے ہوتے اس بات کو سمجھے اس سائکی کو آپ سمجھے تک آپ سمجھے اور سب سے پہلے میں آپ کو کل کی ویڈیو بتا دیتا ہوں جو میں اپلوڈ کی مجھے ٹھیک لگتے وہ میں آپ کو ایک ایک جی آر ایک اوشن پروٹوکول بتا ان تین کوئن پر میں زیادہ ریلائی کر رہا تھا اور اس میں سے بھی جو بات میں اپ سمجھا سمجھاتا ہوں اگر آپ اس کو بائن انت دیکھو رہا تو اس کو خیر ایک چیز دیکھ رہا لیکن وہ ٹھیک ہے اس چیز کبھ کوئی شو نہیں ہے اچھا اب کون کوئنس پر نظر تک نہیں بائی بائی اوپر سیل کی تو مطلب میں اس کی جو سیکنڈ مینجر لات کو profit تک کی تک مطلب یہ ویلی 0.4 to 40 ڈالر جو اب جو پر 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 لیکن جیسے mine profit taking کی اس price تک جلا گیا مجھے پتا تو نہیں چھنا کیتنا pump کرے لیکن ایک اچھا profit جب نظر آ اپ بہت بہت چھوٹا کوئن 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 11 ڈی وں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا پروفٹ ہے لیکن جب اپنے پیسہ لگا ہے تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کیونکہ پرسنٹیج وائز یہ بہت زیادہ کوئن پمپ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اب یہ اتنا چھوٹا کوئن اپنی ویلیو کا اگر ون سنٹ انکریز کر دی نا ایک سنٹ انکریز کر دے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کو اگر ٹریڈنگ کرتے تو آپ کو اس چیز کو انٹرین کرو گے اسی طرح ایفی ٹی تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ایفی ٹی بھی 0.37 سنٹ سنٹیس سنٹ سے ہم نے مطبع اس کی میں نے آپ کو انٹری پرائز بتائی تھی تو یہ جیسی میں نے بتایا اس کی پانچ منٹ کے بعد یہ بہم کر گیا تھا اور اٹھتیس چالی سنٹ کے قریب چلا گیا تھا اور ٹوٹل یہ کل نائٹ میں یہ تقریبا اٹھتالی سنٹ تک گیا ہے مطبع اٹھتالی سنٹ سے اٹھتالی سنٹ پہ گیا جب میں یہ کوئن پڑا ہے تو اب آگے کی کیا روٹین ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آگے کا سین یہ ہے جو میری calls ہیں سمجھ لوگ signals ہیں آپ کے ساتھ share کرنا ہوں وہ یہ ہے ویسے تو میں ساتھ ساتھ group میں update کرتا رہوں گا جو free signal group میں نے آپ کو بتایا اس کو join کر لیں ٹھیک ہے اس میں update آپ کو ایک recent update ملے گی کیونکہ آپ کو اپنے فیصلوں کو change کرنا پڑتا ہے crypto میں کیونکہ جو بھی update ہوتی ہے market کی ٹھیک ہے جو بھی news ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے فیصلہ کرنا ہوتا ہے market کی condition کو دیکھتے ہوئے bitcoin کی condition کو دیکھتے ہوئے اچھا اب ocean جو ہے نا ocean کی جو میں آپ کو بتاؤں 0.38$ 38$ کی جو range 38$ کی range پہ نظر رکھو wait کرو آئے گا اس range میں جب آئے تو اس range میں آپ entry اپنی build کرنا start کر سکتے ہو GRT جو ہے اس کی جو range ہے نا وہ ہے 0.15 ٹھیک ہے جب یہ 0.15 کی range میں آئے تب آپ اس کا wait کرو تب اس میں entry low آپ کو اچھا profit دے گا اور جیسے اس range میں آئے تو آپ profit entry low ہوگے تو اسی وقت تھوڑی دیر میں جب یہ اپنی value کا تھوڑے سے points increase کرے گا تو آپ کو ٹھیک ٹھا profit ہو جائے گا اسی طرح FET جو ہے یہ جب آئے 0.36$ کی range پہ wait کرنا ہے 0.32$ پہ ہے نا 36$ پہ جب یہ coin آئے تو آپ نے اس وقت اس میں entry لینے گا یہ 3 coins artificial intelligence کے top کے coinیں سمجھ لیں مطلب top 5 میں یہ 3 coins top 5 میں آتے ہیں artificial intelligence کے top 5 میں coins میں آتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسرے fundamentally strong coins کا آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں perfect perfect coin ہے Bitcoin pump ہو یا dump ہو اس میں نہ تو بہت زیادہ pump آتا ہے اور نہ بہت زیادہ اس coin میں dump آتا ہے یہ coin fundamentally بہت strong ہے جس طرح Bitcoin میں dump آئے تو altcoins میں ایک sharp dump آتا ہے بہت زیادہ dump ہو جاتے ہیں crash ہو جاتے ہیں اس کا وہ حساب نہیں ہے dot crash ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا crash ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا اور pump بھی یہ بہت زیادہ نہیں کرتا Bitcoin بہت زیادہ pump ہو رہا ہو dotcoin بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا 6.30$ کی range میں ملتا ہے تو آپ اس میں ایک entry لے کے بہت اچھا profit taking اس کے بعد اس میں کر سکتے ہو اگر یہ اپنی value کا 10 cent پہ increase ہوگا تو آپ کو profit اچھا خاصا ہو جائے گا 20 cent پہ increase ہوگا 10-20 cent کا target اپنے mind میں رکھا کریں let's suppose کہ اگر آپ نے 6.30$ پیس کی entry لی ہے تو آپ ویٹ کرو کہ 6.60$ یا 6.50$ تک جائے تو آپ profit taking اپنی کار لو اور پھر جب نیچے آئے تو دوبارہ سے اس میں entry لے کے دوبارہ سے profit taking یہ crypto کا rule ہوتا ہے اب ایک دوسرا coin اور fundamentally strong coin آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک چیز بات بتا دوں کہ trust wallet کا جو code token ہے TWT already آپ کو بتایا ہے اس کی entry price آپ نے ویٹ کرنا ہے جب 1.40$ پہ آ جائے یا 1.45$ پہ آ جائے بہتر ہیے گا کہ 1.40$ پہ اس کی entry آپ لو اور جب اگر for example exchanges پہ دوبارہ سے crackdown ہوتا ہے exchanges پہ کوئی issue ہوتا ہے تو یہ coin ایک اچھا خاصا pump ہوگا اور سیدھا سیدھا یہ 3$ تک چلا جائے گا اگر exchanges پہ crackdown ہوتا ہے یہ مطلب exchanges کے حوالے سے issue ہوتا ہے exchanges بند ہوتا ہے اور آپ اس طرح کی exchanges کے حوالے سے جب بھی bad news سنو اسی وقت آپ trust wallet کسی بڑی exchange کے بارے میں اگر bad news سنو اسی وقت آپ trust wallet کا token buy کرلو یہ آپ کو اچھا خاصا profit دے گا اور اگر exchanges پہ crackdown نہیں بھی ہوتا پھر بھی trust wallet کا token ہے یہ اگر آپ 1.40$ پہ buy کرو 1.45$ پہ buy کرو تو easily جب markets کی condition اچھی ہوں گی تو یہ token آپ کو 1.70$ 1.80$ تک کا gain easily دے گا اور آپ اس کو profit taking اس طرح سے کر سکتے ہو کون سے coin سے دور رہنا ہے again سے mention کر دیتا ہوں soul سے آپ نے دور رہنا ہے اور even dodge coin سے دور رہنا ہے اس کے علاوہ ایک اور coin ہے اس coin سے دور رہنا ہے apt coin سے دور رہنا ہے اس کے token unstake بھی ہونے جارے ہیں میرے حساب سے apt coin کے اچھا اس کے علاوہ ftm جو ہے نا ftm کا جو رہے جانا وہ آپ نے دیکھنی ہے جب bitcoin میں crash ہے تو اگر ftm آپ کو 0.48$ پر ملتا ہے تو اس میں entry لے سکتے ہو short term کے لیے ایک اچھا profit اسی وقت دے دے گا اگر آپ نے ایک entry build up کی ہوگی اگر آپ کو پتا ہوگا کہ bitcoin crash ہونے والا ہے تو ftm آپ کو ایک اچھا profit دے گا دوسری بات یہ ہے کہ ftm میں اتنا نیچے تو ایک دم سے شاید نہ آئے اگر bitcoin میں زیادہ crash نہیں آتا تو اس طورت میں ftm کا entry price آپ short term کے سکیلپنگ کر رہے ہو تو آپ ftm کو 0.54$ کی range میں اگر آپ پر کرتے ہو بلکل چھوٹا سا crash ایک آتا ہے dip پاتا ہے bitcoin میں تو ftm اگر آپ کو 0.54$ جیسے ابھی یہ crash ہو رہے ہیں سارے coin تو ابھی مزید بھی crash ہوں گے تو possibility ہے کہ ftm بھی 0.54$ تک جائے گا تو 5.54$ تک جب جائے وہاں پر buy کر کے 0.56$ پر اس کو easily sell کر سکتے ہو یہ اچھا coin ہے ftm بھی long term کے ساب سے اچھا coin اگر آپ میں ایسے آپ کو وہ ویلے coin بتا رہا ہوں کہ آپ فس بھی جاتے ہو تو in future یہ واپس جب markets bitcoin کی crypto کی markets recover کریں گے تو یہ coin آپ کو سب سے پہلے recover کرتے ہو وہ نظر آئیں گے ان میں ftm ایک دوسرا dot trust wallet کا token ٹھیک ہے اور اچھا اور بھی کچھ coins کی بات کر لیتے ہیں ایک coin اور بتاتے تو اچھا comment section میں کل کچھ لوگ ADA coin کا پوچھ لیں تو ADA coin کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہ رہے details سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی coin کے بارے میں آپ کو details چاہیئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں next video میں اس کے بارے میں clarity آپ کو دے دوں گا کہ اس کا long term future کیا ہے short term future کیا ہے آپ کو کیا planning کرنے چاہیے آپ کی اپنے entry price پس پر کچھ بتا دیں نہیں ہے یا اگر آپ enter ہونا چاہتے ہیں پھر بھی بتا دینا ہے تو میں آپ کو اپنی guidance دے سکتا ہوں کہ آپ کو اس کوئن میں جانا چاہیئے یا نہیں ایک last coin رہ گیا ہے matic 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 میں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آج جب تک US stock market open نہیں ہوتی تب تک market market condition اس طرح سے واضح نہیں ہو رہی تو market stock market US stock market پاکستانی time 6-7 بجے بات open ہوگی تو 7-7 8 بجے کے قریب perfect condition ہو جائے گی اس وقت پتا چل جائے گا کہ market conditions کیا ہیں short term کے ساتھ scalping کے لحاظ سے intraday trading کے لحاظ سے اس وقت میں آپ کو تھوڑا guidance دے دوں گا کہ کون سے price پر entry لیں چیئے فیلال اگر میں آپ مووو نہ کرے کہ آپ پھر اپنی اپنی لیتے اپنی 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 بنا سکتے ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے اپنی لیتے ہو تو profit taking اس طرح کرنی اپنے 1.15 ڈاللر پہ اس کو buy کر لیتے اپنی 1.17 ڈالر اگر سی آپ کو 1.17 ڈالر نظر آئے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اچھا کوئن لیکن under 1.17 کوئن بھی کو نظر آئے گا اس لئے کوئی long term کی kripto مل جائے گا پرسنل مجھ سے کونٹرک کر سکتے ہو باقی ویڈیو چیئے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ایک نیچ ویڈیو میں تب تک